السلام علیکم صحتگر چینل کی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حکم میں حاضر ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا بیوی کے پیچھے سے اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں یا نہیں کیا ایسا کرنا درست ہے ایسا کریں گے تو اس کے کیا فائدہ ہوگا اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر جس نے ابھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن گو آن کرنے ہیں تاکہ آئندہ بیساک انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکیں تو بڑھتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف کہ کیا بیوی کے پیچھے سے اندر داخل کرنا جائز ہے یا نہیں تو سب سے پہلے شریعت کے روز سے دیکھ لیتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے شریعت کا کہنا یہ ہے کہ عورت کے ساتھ کسی بھی پوزیشن میں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں چاہے آپ کھڑے ہو کر ہم بستری کریں چاہے بیٹھ کر کریں چاہے عورت کو الٹا لٹا کر ہم بستری کریں چاہے اس کو سیدھا لٹا کر ہم بستری کریں یا کروٹ پہ لٹا کر ہم بستری کریں مگر ایک شرط رکھی ہے کہ جس طریقے سے مرضی آپ ہم بستری کریں لیکن آپ نے اپنا عضو عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرنا ہے کیچھے کی شرمگاہ میں داخل کرنا شریعت نے منع کیا ہے کیچھے سے شرمگاہ میں آپ داخل کریں گے تو اس کو حرام دیا ہے کیونکہ عورت کی شرمگاہ جو اگلی ہوتی ہے وہ اسی سے لطف اندوز ہوتی ہے کیونکہ اگر عورت کو اگلی شرمگاہ میں آپ داخل کریں گے تو وہاں سے اس کا پانی خارج ہوتا ہے تو عورت کو تسکین حاصل ہوتی ہے تو جب آپ اگلی شرمگاہ میں اپنا عضوی خاص ڈالیں گے اس کو رگڑیں گے یعنی کہ آپ جھٹکے دیں گے تو اس سے ہی عورت کو تسکین حاصل ہوگی اور وہ ڈسچارج ہوگی پچھلی شرنگاہ میں داخل کرنے سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ آپ کو کی فائدہ ہوگا اس سے آپ کو مختلف طلاقی بیماریاں لگیں گی ڈاکٹر حضرات جو پچھلی شرنگاہ سے ہم بستی کرنے کو منع کرتے ہیں اور شریعت نے بھی سکتی زمانہ کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا تو امید کرتے ہیں آج کا ٹاپک اپسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نیو انفرمیٹر ٹاپک ازاد تب تک کے لیے اللہ حافظ